بسم اللہ الرحمن الرحیم نشست میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور قربانی سے متعلق چند مسئلے مسائلے بتاؤں گا اور یہ سلسلے وار ویڈیو رہے گی اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قربانی کی شروعات کیسے ہوئے قربانی فرض ہے اور واجب ہے اور اگر واجب ہے یا فرض ہے تو کس پہ ہے مرد پہ ہے یا عورت پہ ہے اور کون قربانی کر سکتا ہے کس کو قربانی جائز ہے کس کو ناجائز ہے کس کو قربانی کرنی چاہیے کتنی کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے یہ سب آپ کے گوش گزار کروں گا تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کی جلیل القدر پیغمبر ہے ان کے بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے لگے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس لئے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ تمہاری اسم کیا رائے تو بیٹے نے جواب دیا کہ اے ابباجان آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے پھر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوڑی لی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر زبہ کرنے کی نیت سے مینہ کی طرف چلے مینہ اس مقام کو کہتے جو مکہ شہر سے تین میل دور ہاریوں کے بیچ میں ایک بہت لمبا میدان ہے اس کو مینہ کہتے ہیں یہیں پہ شیطان نے پہلی بار بہکایا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مینہ میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو ساتھ کنکریہ ماری جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا دونوں باپ بیٹے آگے بڑے زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا کچھ دور جا کر پھر شیطان بہکانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو ساتھ کنکریہ ماری جس کی وجہ سے وہ زمین میں پھر دھس گیا دونوں باپ بیٹے آگے بڑے تو شیطان نے پھر سے ایسا ہی کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو ساتھ کنکریہ ماری جس کی وجہ سے وہ پھر سے زمین میں دھت گیا آخر کار پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی و رضا مندی کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کو نہ اس سے پہلے زمین نے دیکھا تھا اور نہ ہی آسمان نے دیکھا اور نہ ہی اس کا بات دیکھیں گے انہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو موہوں کے بل زمین پر لیٹا دیا چھری تیز کی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی اس وقت تک پوری طاقت سے چھری چلاتے رہے جب تک اللہ نے ان کو پکار کر یہ نہیں کہہ دیا کہ اے ابراہیم تم نے تو خواب سچ کر دکھایا اور ہم لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو جنت سے بھیج دیا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے زیبا کیا زیبا تو کیا مینڈے کو لیکن ثواب ملا بیٹی کے خربانی کا چونکہ دونوں باپ بیٹے دل و جان سے اس کام کو انجام دینے کا تیہ کر چکے تھے جس کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا باپ نے بیٹے کو خربان کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا خوشی کے ساتھ لیٹ بھی گیا اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے مکتب کی کرامتی فیضان رسول سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی اور اسی واقعے سے حج کے موقع پر کنکریہ ماننے کی شروعات ہوئی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جگہے شیطان کو کنکریہ ماری تھا اور وہ زمین میں دھز گیا تھا اب ان جگہوں پر پتھر کی مینارے بنا دئیے گئے ہیں جہاں ہر حاجی ساتھ کنکریہ مارتا ہے آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اتنی کنکریہ ہر حاجی مارتا ہے ایک حاجی ساتھ ساتھ کنکریہ لے کر چلتا ہے اور شیطان کو مارتا ہے کموں بیش پچیس لاکھ سے زیادہ حج کے موقع پر کھٹے ہوتے ہیں تو یہ کنکریہ جاتی کہاں اور یہ آتی کہاں سے کیا انتظام ہے اس کا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس پر میں ایک ویڈیو بہت جلدہ آپ کو پیش کروں گا عزیزانِ گرامی قدر اسی واقعہ سے قربانی کی شروعات ہوئی اس کے بعد اللہ کی رضا مندی کے لیے جانوانی کی قربانی کرنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اور پھر ہم سب کے آخا اور مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی قربانی واجب ہو گئی تو یہ قربانی کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اس کے بعد اگلی ویڈیو میں میں سلسلے وار قربانی سے متعلق قربانی کس پر واجب ہے کیا مرد قربانی کر سکتا ہے یا عورت بھی کر سکتی ہے یا عورت پر بھی قربانی واجب ہے اور جو قربانی کرتا ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں انشاءاللہ